جرم ہے یاد رکھی آئیے چوتھا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا وہ گناہ کونسا تھا سود کا کھانا سود کا کھانا اس حدیث میں چوتھا گناہ تھا جو سنگین جرم ہے جو انسان کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن فرما رکا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو ربا کو حرام قرار دیا سود میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں سود انٹرسٹ یوسری جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سود خوری اور جو بھی بھیرہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام سے سود کے چلن ہیں سمجھنا بات کو یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں مطلب کسی کو ایک پیسے کی کچھ مخصوص رخم دینا مخصوص وقت کے لیے دینا ٹھیک ہے اور اس سے مخصوص فائدہ اٹھانا پھر کی بھائی تم کو میں دوں گا سو روپے ایک سال کے لیے اور ہر مہینے تم مجھے سو روپے کے بدلے دو روپے لاکر دیتے رہوں گے یا پھر جب تک سو روپے نہیں چکاتے ہو ہر ماہ تم مجھے دو روپے تین روپے چار روپے لاکر دیتے رہوں گے تو ایک مخصوص رخم ہے مخصوص وقت کے لیے دی گئی ہے جو کہ ادھار ہے یہ آدھر کی کنڈیشن میں نے انویسٹ کیا میں نے بزنس سے پیسہ لگایا وہ ایک تو ہر وہ ادھار جو نفع لائے وہ سوٹ نہیں یاد رکھی اسی لیے جب کوئی شخص کسی کو ادھار دے اور جس کو ادھار دی گئی وہ عام طور سے آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلاتا تھا اب خاص طور سے بلارا ہے تو مت جائیے اس لیے کہ وہ بھی ایک نفع دینے والی چیز ہوئی نا اس پیسے کے بدلے آپ کو نفع دے رہا نا پہمے کوئی دسزار روپے چاہیے لیجئے دسزار روپے دسزار روپے جیسی میں نے دیئے سامنے والا بول رہا کہ چلی چاہ بھی کی آئیں گے یہ چاہ ہو کہ ہمیشہ پلاتا تھا عام طور سے دیتا تھا نہیں تو پھر مت لیجئے اس سے فائدہ آپ سمجھ رہے کیونکہ یہ بھی نفع لانے والا ہو گیا تو ہر وہ قرض جو نفع لیکا ہے جس کے لیے مخصوص میاد تیک کی جائے ٹرم تیک کیا جائے مخصوص اس کے بدلے رقم زیادہ لی جائے یہ سب کیا ہوتا ہے سود ہوتا ہے آدھا کی اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے لیکن سود ہمارے محل میں عام ہو چکا ہے تجارت حلال سود کو اللہ رب العزت حرام قرار دیا آئیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے یہ سورہ بخرا کی آیت نمہ دو سو اٹھتر اور دو سو انیسی ہے تفصیل میں پڑیئے ان آیتوں کو بعد میں جاکے اللہ کیا فرما سنیے اے لوگو جو ایمان لہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی اس کو چھوڑ دو پھر فرمایا دیکھے سنیے من الربع ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو بقیہ ربع صحابہ وغیرہ پہلے یہ چونکہ حلال تھا حلال مطلب پہلے ان کے پاس چلن تھا تو وہ لوگ سود پہ لیا دیا کرتے ہیں تو قرآن نے اب کیا کہا اے وہ لوگو جو ایمان لہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی اس کو چھوڑ دو قرآن کی آیت آگئی تھی تو اب رکھنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے آگے کہا فرمایا ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہوتو فَإِنْ لَمْ تَفَلُو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا اعلان کر رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اعلان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں اس ہر شخص کے خلاف جو سود کا کاروبار کرتا ہے سود نے ملا بھی اسے ایک فرد ہو ایک جماعت ہو ایک سوسائٹی ہو ایک شہر ہو ایک ملک ہو یا پوری دنیا ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان ہے جنگ ہے اور میں نہیں سمجھتا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ پر کوئی جائے اور جیت کر آئے اسی لیے پہلے زمانے میں تو یہ چیز نظر نہیں آتی تھی آج کے زمانے میں ہر دس سال میں ایک غبارہ پھٹتا ہے دھن بل کر اور پوری دنیا کا پیسہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے جا رہے نہیں جا رہے شہر مارکٹ گر گیا کتے پوائنٹ گر گیا آج آنٹھ سو پوائنٹ گر گیا کتا نقصان ہوا تین لاکھ کروڑ کہاں گئے یہ پھگا پھٹا تو تین لاکھ کروڑ تو کیج دیا تھا نا ہم نے تو لاؤس وا تو گئے کہاں یہ سودی ایکنومی نے کیا کیا معلوم آپ کو اصلی پیسے کو ہٹا دیا اصلی پیسہ سونایا چاندی ہوتا تھا آج بھی ہے خیامت تک رہیں گا تو نوٹوں کے گڑیوں پر اور آکڑوں و ڈیجٹس پر جو آپ کے پاس بکس میں آتے ہیں زیادہ خوش مت ہوئیے آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کسی چاندی کا سکھا چلا آئے گا سونا تو بہت پہلے بند ہو گیا چاندی والے بھی کوئی نہیں ہیں میری بات سنے ہو سکتا کوئی بڑا آدمی سن رہا ہو اسی نووت کا تو اس نے چلایا ہوں گا اسی نووت میں پیدا نہیں اسی نووت سال پرانا آدمی اس نے چلایا ہوں گا چاندی کے کچھ سکھے اشرفیوں کے شکل میں جو آتے تھے یہاں بھی نظام سٹیٹ میں بھی تھے اور بھی جگہ تھے اس کے بعد چاندی بھی گئی چاندی کے بعد کیا آیا ٹامبہ آیا ٹامبے کے کچھ سکھے میں نے بھی استعمال کیا کیونکہ وہ بہت کامن استعمال ہوتے تھے ٹامبے کے بعد کیا آیا پیتل آیا پیتل کے بیس پیسے کسی کو یاد ہے ایک دم چم چم آتے ہوئے ٹھیک ہے پیتل کے بعد کیا آیا جرمن آیا جرمن کے بعد سٹیل اور لوہے کا مکسچر لے کے آئے گا چھوڑ چھوڑ اچھے بہت خوبصورت سکھے ہوتے تھے آج کل جو ایک روپیہ دو روپیہ ہوتے ہو پیسے میں چھوڑے دس پیسہ بہت خوبصورت آتے تھے تو ہم لوگ تو خرچ کرنے کے مطلب سے جمع گھر کے ہاتھ میں سہال آتے تھے کتنے اچھے لگتے تھے ٹھیک ہے پھر وہ آگئے تو وہ کچھ لوگوں نے دیکھے ہمارے چھوڑے بچوں نے تو میں سمجھتا پانچ پیچے دس پیسے بھی انہوں نے پچاس پیسے تک بھی نہیں دیکھے ابھی تو داریک کتنے پچاس پیسے کے اوپر چلتا پچاس پیسے چھوٹے سکھے ختم ہو گئے لیکن اب جو جنریشن ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو سکھا اور نوڈ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں نوڈ تو کاغذ ہے سکھا تو at least value لاتا ہے اس کے ویٹ تو بیکنگا تو کچھ تو بھی دیں گا اگر اس کی ویلیو نہیں دیں گا تو ویٹ تو بھی دیں گا نوڈ تو کچھ بھی نہیں دیتی ویلیو ایک جنگ ہو جائے کسی ملک میں وہ نوڈے تھیلوں کی تھیلہ لوگ لاکے پھیک دے دیں چونکہ اس کی نو ویلیو ہو جاتی ہے کرنسی سونے چاندی میں تھی سونے چاندی آج بھی ہے اور خیامت تک رہیں گی آگے تو جب کرنسی کو بدل دیا جاتا ہے سونے چاندی سے نکال دیا جاتا ہے کاغذ میں بانڈز میں اور کیا ہے سٹاکس میں اور شیئر مارکٹ میں اور ڈیجٹس میں اور کریٹس میں اور ڈیبیٹ کارڈز میں اور مختلف پیپر کرنسیز میں الیکٹرونک اور ڈیجٹل فارم میں لالیا جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار اصلی پیسہ پیچھے ہوتا ہی نہیں اور آپ کو صرف نو ٹیشو کر دیا جاتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی آدمی یہ کاغذ کا تکڑا لائیں گا اس کے بدلے میں اس کو دو ہزار کی کوئی چیز دی جائیں گی تو یہ تو ایک وعدہ ہے پرومیسری نوٹ بولتے ہیں اس کو اسی لئے نوٹ بولتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا پیسہ کا ہے ہمارا جو سونہ چاندی بھی کبھی ہمارے مابا اپنے باب داداؤں نے رکھایا تھا بینکوں میں اس بھروسے پہ بینک نے کا سونہ چاندی لاؤ اس کے بدلے ہم جتنا سونہ چاندی تم لاؤنگے اتنے نوٹس ایشو کریں گے سونہ چاندی تو لے لیا اس کے نوٹس ایشو کی ہم کو سونہ چاندی تو کبھی دکھائی نہیں پھر نوٹس پر نوٹس ایشو کی اور ایک سکھے کے بدلے پہلے سکھے کے رقم کے برابر نوٹ ایشو کی پھر سکھے کے رقم کے برابر دگنی نوٹیں ایشو کر دی انہوں نے چونکہ کوئی آکے سکھا لینی رہتا سونے کا اس کے تگنو ہی کر دی اس کے چوگنی کر دی اور آج پیچھے سے سونہ غائب ہو گیا وہ لے اب سونہ ہٹ کے اب ڈالر ہے پیچھے ڈالر کو گرنے مت دو ڈالر گرنگا کرنسی کو جائیں گے اب میں نہیں جانتا ڈالر کے پیچھے بھی کوئی سونہ ہے ڈالر کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں یاد رکھا کوئی آونس میں گولڈ نہیں کچھ بھی نہیں یاد رکھا ڈالر بیکار ہو گیا آپ یاد رکھے بہت ساری باری یہ ساری چیزیں فلسفی نظر آتی ہیں لیکن یہ سودھ خوری اکرامی کا نتیجہ ہوتا ہے اور جو ریل کرنسی ہوتی ہے سونہ اور چاندی کی ان کی ویلیو کبھی گرتی کبھی گھڑتی کبھی بڑھتی نہیں ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک درہم کے اندر ایک مرغی وغیرہ آ جائے کرتی تھی ایک درہم ہوتا تھا فور گرامس آف سلور کا آج بھی چاندی نے اپنے ریٹ آج بھی کھویا نہیں ہے سونے نے اپنی ویلیو آج بھی کھویا نہیں ہے ہماری کرنسی ویلیو ہوتے جا رہی ہے کتنا کھو رہی ہے کہ ایک دس گرام سونے کے بدلے کیا بولو آپ کو مجھے بتا گیا تھا کہ ہمارے جو والدہ کی والدہ تھے نانی تھے ان کے زمانے میں سونا کچھ چار روپیے ساڑھے چار روپیے تولہ تھا خواب دیکھ رہے مطلب سونا اور پیسہ تقریبا برابر چل رہا تھا یا چالیس روپی ہوا پھر پھر اس کے بعد چار سو روپیے تک دیکھا والدہ کی والد صاحب کا نکاؤں تو بتائیں چار ایک سو روپیے تولہ تھا مطلب ایک دس تیس چالیس سال کے بھی سال کے اندر کرنسی اتنی گری کہ اب وہی سونا خریدنے کے لئے چار سو روپیے لگنے لگے پھر دو ہزار ایک دوک کا زمانہ کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو تو چار چار ہزار روپیے میں بھی تولہ لیا گیا تھا ہے نا جس کی شادی وہ پیریٹ بھی ہوں گی تو چار ہزار روپیے تولہ لوگوں نے لیا ہے تو گوئے اب اور اب وہی دس گرام کتنے مارا تھا اوڑ تاؤزن میں یہ کیوں ہوا یہ ویلیو کیو چینج ہوئی یہ سوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے اب کیا ہوا بھائیا ہاں تو ہزار بیس میں چالیس ہزار کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پورٹی تھاؤزن تو ٹین گرامز اور وہ ٹین گرامز ہی پیو رہے کریں وہ نہیں معلوم ہے چونکہ دھوکے بات سنا رو نے کیا کیا پھر ہمارکٹ کرپٹ کر کے رکھ دیا سمجھا تو سود ایک فگہ بنتا ہے بڑا اور فگہ جب بڑا ہوتا ہے پھولتا تھا کتنا اچھا دیکھتا نا اتنا بڑا کیا بڑا کیا بڑا ہو گیا اور ایک چھوٹی سے پل لگتی پھٹ اور جب نیچے گرتا تھا دو چار چندی والے تکڑے گرتے جن کا ویٹ لیس ہوتا ہے بس سودی ایکنومی ایسی بڑھتی بھوم ہوتا ٹن بول کے گر جاتی اور حال یہ ہو جاتا کہ ہر آنے والی ایکنومی دوسری ایکنومی اسو کرش کرتے جاتی ابہ ریالی شلتا رہیں گا سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے لانے جنگ کر دیا ہے کوئی اس سے جیت نہیں سکتا ہے خیامت تک یاد رکھئے سود تباہی ہے سود بربادی ہے سود بہت خطرناک چیز ہے پھر بھی امت مسلمہ سود کو آج عام سمجھتی ہے کھاتی اور پیتی ہے اس میں عام سمجھتی ہے چلتا ہے جنی کا طریقہ ہے جب نہیں چلتا ہے تو نہیں چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے اس کا انجام آخرت میں جو ہے قلت اور خسارہ ہی ہوں گا کوئی شخص کتنا بھی سود پہ کچھ بھی کر لے دنیا میں مالدار کڑو پتی لکھو پتی یہ پتی وہ پتی بن جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں اس کے لئے خسارہ ہی ہے سود سے فائدہ کچھ نہیں ہے دنیا میں ہو سکتا دیکھئے یہ لیکن آخرت میں صرف پر صرف خسارہ ہے آئیے ایک دوسری روایت سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر سود کے لینے والے پر سود کے لکھنے والے پر اور ان کے گواہ بننے والوں پر سب پہ لانت لینے والا دینے والا لکھنے والا اور گواہ سب لانتی ہے ہمارے پاس کچھ لوگ متخی پر ازگار ہے صرف گواہ بن جاتے لیتے دیتے نہیں ہم لوگ لیکن ویٹنیس بن جاتے اس کا گارنٹر بن جاتے اللہ کے رسول نے سب پہ لانت بھیجی لینے والا دینے والا لکھنے والا اور گارنٹر اس پہ بننے والا سب پہ لانت بھیجی ہے سود خطرناک چیزیں یاد رکھی آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیگر ایڈیس کو سایچ کریں جزا کے لئے